مسیحی حصول کے خوبصورت نام ہے آپ کو میٹرس اسلام میں سفیان آج آپ سے مخاطب ہوں آج ہم ایک پروفیسی کے اوپر پیشنگوئی کے اوپر بات کریں گے جو پائی جاتی ہے گنتی کی کتاب کے اندر یعنی تریعت کی کتاب کے اندر اور بیلام نے یہ پروفیسی کی تھی پیشنگوئی کی تھی تو آج ہم اس پر بات کریں گے مختلف کیونکہ سکولرز کی مختلف رائے ہوتی ہیں مختلف سکولر آف تھوٹس ہوتے ہیں ایک تو سکولر آف تھوٹس یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ستارہ تھا وہ اس ستارے کو ظاہر کرتا ہے جو یسوسی کے گھر کے اوپر آ کر کھڑا ہوا تھا جس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی تھی تو امیسر حوالہ دیکھ سکتے ہیں آپ گنتی کی کتاب اس کا چوبیس باپ ہے میں چودہ نمبر آئیت سے پڑھوں گا لکھا ہے اور اب میں اپنی قوم کے پاس پلوٹ کر جاتا ہوں سو تو آ میں تجھے اگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بیلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اس کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑھا ہوا کھلی آنکھوں سے کادرک مطلق کی رویہ دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یقوب میں سے ایک تارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور مواب کی نواہی کو مار مار کر صاف کرتے گا اور سب حقامہ کرنے والوں کو خلا کر ڈالے گا تو یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کی جو ستنہ نمبر آیت کا جو سیکنڈ حصہ ہے وہاں میں جو پیشنگوئی کوٹ کی جاتی ہے لکھا ہے یقوب میں سے ایک تارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور یہ جو یہ بیلام نے پروفر سے کی پیشنگوئی کی ہے اور بھی پیشنگوئی کی ہیں ویسے تو بیلام جو ہے وہ خدا کا نبی نہیں تھا مگر خدا نے اسے اپنی اپنی میسیج کے لیے خدا نے استعمال کیا بیلام کو اور ایک خاص نیسیج تھا اس لیے اسے بائبل کے کینن کے اندر خدا نے شامل کروایا کیونکہ ایک خاص نیسیج تھا اسرائیل کے لیے اور دنیا کے لیے تو آج ہم اسی کی اوپر بات کریں گے ایک تو سکول آف تھوڑ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا یہ پایا جاتا ہے یہ جو ستارہ ہے یہ وہاں پر یہ بات پودی ہوتی ہے جب مجوسیوں نے ایک ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کی اور اس ستارہ آ کر مسیح اسو کے گھر کے اوپر ٹھہرا تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ پیشن کوئی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے مگر جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو آپ اس کو بھی غور کریں اس پر بھیان دیں یہاں پر جو بیلام ہے وہ مخاطب ہے بلک سے بلک جو ہے وہ مواب کا بادشاہ تھا مواب بلاتا ہے بیلام کو کہ اسرائیلیوں کے اوپر آ کر لانت کریں تو بیلام وہاں پر پیشن ہوئی ہیں کرتا ہے نبوفتی کرتا ہے بلک کہتا ہے بلک سے کہتا ہے چودہ نمیات سے لیکنگ دیکھیں اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوڑ کر جاتا ہوں سو تو آ میں تجھے اگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا تو بلام جو ہے وہ بلک سے کہتا ہے کہ تیری قوم کے ساتھ آخری جو دن ہوں گے آخری دنوں میں یہ کریں گے اور کریں گے کیا آج جو مجودہ ہے جو بلک تھا وہ بادشاہ تھا مواب کا بادشاہ تو مواب جو مجودہ ہے وہ ہے جوڈن اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے جوڈن تو جو بلک تھا وہ مواب کا بادشاہ تھا تو مجودہ جو ہے جوڈن تو اسرائیل جب یہاں پر جو لکھا ہے اگلی آیتوں کے 173 راج کے اندر لکھا ہے جکوب میں سے ایک تارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا تو پہلے ہم اس ستارے کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم ان دنوں کے بھی دیکھیں گے جو بلام نے بلک سے کہا کہ آخری دنوں میں یہ لوگ تیری ساتھ کیا کریں گے تیری قوم کے ساتھ تیری ملک کے ساتھ کیا کریں گے تو جو ستارہ ہے ستارہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ 1948 کے اندر جب اسرائیل نے دوبارہ واپس آئے اپنے ملک کے اندر 1948 کے اندر اسرائیل دوبارہ سے دنیا کے نقشے کے اوپر آیا تو جب جو انہوں نے جنڈا متعرف کروایا اسرائیل والوں نے وہ اس کے اوپر The Star of David شو کیا چھے کونوالا ستارہ شو کیا تو اس بات کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ جوکوب میں سے ایک تارہ نکلے گا اور 1948 کے اندر اسرائیل وجود کے اندر واپس آیا دوبارہ آیا اور انہوں نے جنڈا متعرف کروایا اس کے اوپر Star of David متعرف کروایا اور اس ٹائم جب اسرائیلی واپس آئے ہیں تو اسرائیل کے اوپر انہوں کا غلیبہ تھا تو تب جو Jerusalem تھا وہ اسرائیلیوں کے بعد نہیں تھا Jerusalem اسرائیل اسرائیل والوں کے پاس جو ہے یونجیوں کے پاس انیس سالوں کے بعد آیا ایک بات پر ہم گوھر کر سکتے ہیں پرانے حدامہ کے اندر کہ جب بابل کا بادشاہ یرشیلم کو توڑتا ہے یرشیلم کو تباہ کرتا ہے تو تب تقریباً فوراں سے آ کر نہیں تباہ کیا انیس سالوں کے بعد کیا تھا جب پہلے تو جب آیا بادشاہ نبوک نظر بادشاہ آیا تو وہاں پر آکے ہیڈز مقرر کیئے تھے کچھ چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ کو مقرر کیئے تھے انتیارج مقرر کیئے تھے مینجر طور پر مقرر کیئے مگر جب یہودیوں نے وہاں پر بلوا کیا بگاوت کی تب جو تھا انیس سال کے بعد آ کر اس نے یرشیلم کو تباہ کر دیا تھا اب دوبارہ واپس آئیں گے کہ انیس سال تک انیس سال کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کو یرشیلم ملا تھا جب وہ اسرائیل کے اوپر انیس سوڑ تالیس کے اندر آپ کو انہوں نے پتا پائی تو جو جوڈن والے ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ کرتے تھے کیونکہ جو کبزہ تھا یرشیلم کے اوپر وہ جوڈن والوں کا تھا تو جوڈن والے کیا کرتے تھے یہ یہودیوں کو گسہ جلانے کے لئے کہ جو وہاں پر ہولی لینڈ تھے ان کی بیسی کرتے تھے اور جو کبریں تھی اسرائیل کے اندر پائی جاتی سوری یرشیلم کے اندر پائی جاتی اس کو وہ توڑتے تھے خیر انیس سو اسٹاسٹ کے اندر ایسا ایک دن آیا انیس سو اسٹاسٹ کے اندر اسرائیلوں نے جوڈن کے اوپر حملہ بول دیا اور ان کو حملہ بولا تو انہوں نے جو ہے تو آج ہم اس بات کو یاد کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ بلام نے بلک سے کہا تھا کہ اخری دنوں میں یہ کریں گے اخری دنوں میں یہ جو اسرائیلی ہیں یہودی ہیں تیرے قوم کے ساتھ تیرے ملک کے ساتھ یہ کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ بلک جو تھا وہ مواب کا بات شاہت ہے اور مجودہ جو مواب ہے وہ ہے جوڈن تو یہ بات جہاں پوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات جو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہے سترانہ نمہ آیت کے اندر لکھا ہے میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں اور وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یکو میں سے ایک تارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور لکھا ہے اور مواب کی نواہی کو مار ہمار کو صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو خلا کر دے گا کر دے گا اس آئے کے جو لاس حصہ ہے اس پہ ہم بھور کریں گے مواب کی نواہی کو مار ہمار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو خلا کر ڈالے گا آج جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماس نامی ایک ایجنسی ہے وہ اسرائیلیوں کے پر حملہ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے اس کے لعوہ اور بھی ایجنسیاں ہیں جو اسرائیل کے پر حملہ کرتے رہتے ہیں حسب اللہ کے نام حسب اللہ والے جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جرشلم ہے یہ ہمارا ہے تو وہ ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے ہماس والے ایک میزائل پھینکتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ہوای حملہ کر دیتا ہے تو آج جو اسرائیل ہے ان کو چور چور کرنے میں لگا ہوا ہے توڑنے میں لگا ہوا ہے ان کو خدم کرنے میں لگا ہوا ہے تو یہ جو پیشنگوئی ہے یہاں پر پوری ہوتی ہے آگے زیادہ ڈیٹیل میں اگر پھر کبھی اسی ٹوپک پر ویڈیو بنائی تو میں اور زیادہ ڈیٹیل دوں گا مزید یہیں بھی ہم وائن اپ کرتے ہیں تو آج کا جو میسیج میں نے دیا اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو سمجھ بوئی دے خدا اپنا knowledge of wisdom آپ کی اوپر رہیا کرے خدا آپ سبق ابر کر دے